جی اسلام علیکم تصور سیال ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں خطبت میں حاضر ہیں تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریہ سے خوشباش ہستے بستے ہوں گے ہم بالکل آپ کی دعاوں کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں تو جی آج ہم آئے ہیں ایک باغ میں بلکہ وہ دیکھوں سب ایک امید کرتے ہوں آپ سب خیریہ سے ہمینے اللہ کا شکر ہے ٹھیک ڈھاک ہے اور اس باغ میں ماشاءاللہ سے بہت سارے کعوے بھی ہیں تو یہ ہی کعائیں کیے جا رہے ہیں تو بہت ہی تھنڈی تھنڈی جگہ ہے آہ میں بہت میں دیکھوں مجھے بڑے پتو مالی ایک بہت میں ہم شہریت کو لپیٹ دیں اس کی شنوار کو بہت بان جائے گی آہہ یہ سوک جائے گا تو پھر بنے گا یہ سوک ہے نا پھر وہ اس کو بنا لیتے ہیں ہاں ہاں خوشبو بھی آ رہی ہے سمیل بھی خوشبو تو نہیں سمیل ہو سمیل اس کی آ رہی ہے وہ والا یہ یہ کوئے دیکھیں بادل ہیں اور بادلوں کے ساتھ کوئے موج مستی کھا رہے ہیں وہ نا فروٹ ہے نا تو وہ کھا رہی ہیں تو اچھا یہاں پہ بہت ٹھنڈا موسم ہے اور بہت ہی پیارا موسم بھی ہے میں تو کہتے ہیں ڈھار چھوڑ کے دن پہ ایک ڈھاپڑی بنا لیتے ہیں یہاں پہ یہ جگہ جو ہے نا یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کیسا مزا آئے گا سچی ایسے گرینری میں آکے رب ڈیل بھی باغ باغ ہو جاتا ہے یہ تو ہے وہ لسنیں کے پیانے یہ پیاز ہیں یہ پیاز ہیں انہیں نہیں پیاز ہیں سارے تو جہاں دیکھئے ابھی چھوٹے ہیں یہ ساری فصل ہی پیازوں کی ہے اور یہ ماز بھی تقریباً مریدوں کا ہے اس سائیڈ پہ کم باپ ہوتا ہے ہاں کیا کہ یہ سامگائی ہوئی ہے یہاں پہ اور یہ خال ہے اور ایک اور چیز یہاں بیٹھ رہو یہاں بیٹھنے کا بڑا مزا آتا ہے ایسے گھر کے نا کبھر گندے ہوتے ہیں تو خیر ہے ایسے گھر والوں کو چھوڑ دے ایسے نہیں بیٹھتے وہ نیچے پاؤں لٹکا آکے ہیں یہاں بیٹھتے ہیں ایک اکھلوٹا سوٹ ہے وہ بھی گندہ کرتے ہیں خیر ہے خیر ہے دو دیا سکھتے ہیں سوٹ ہے سپید ہے پہلے بچوں والی پلیننگ تو کریں بچوں کے ساتھ کیا کریں گے تنہائی میں ایسے ہرب ہرے جگہ پہ تو یہ ایک خال درمیان میں سے یوں آتا ہے اور پھر یوں جاتا ہے موسیقا یہ بیٹھا ہے یہ دیشت یہاں پہ تھندک سے مجھے یاد آیا کیوں نہ آج پھر ہم کچھ ایسی وغیرہ ہی خرید لیں جیسا کہ میں نے کافی سارے لوگ ہیں انہوں نے فرمائش کی تھی کہ آپ باغ وغیرہ میں جائے کر ہی ہمیں تادہ فروت دکھایا کریں وہ باہر رہتے ہیں تو وہ میں نے انہوں نے کہا انشاءاللہ جب ہم باغ میں آئے تو امرود ہی خیر سے اتر گئے ایسے گار سے بہتے ہیں یہاں پہ اور یہ چھاؤں کتنی گھنی ہے بیٹھو ہے یہ ساف کرنے والی ہے بس ایسے بیٹھے رہنا ہے اچھا اٹھو 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 لوگ آ کے یہاں پہ سیٹ ہو جاتے ہیں سیٹ ہو جاتے ہیں اچھا تو آپ کو کیا یاد آیا تھا باغ دیکھ کے ایسی میں نے کہا یار لے لیں ایسی کا نمجھے بڑا یاد آ رہی ہے یہاں پہ بیٹھ کے تو چلیں آپ لوگوں کو بھی ہم دکھاتے ہیں ہم ایسی کہاں سے لیتے پتہ نہیں لٹی جائے گے ملدہ بھی ہے کہ ساڑھے دل پسند ہے چلیں چل دیں چلیں چلیں تو چلیں 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 نوچ لڑے پنگ اٹھو اٹھgrassٹ بڑے ہمیں ہمیں پسکتا جات موسیقی ہم آ چکے ہیں ایک شاپ پہ الیکٹرونک شاپ پہ یہاں پہ ہم نے تھیل مادل دیکھتے ہیں ہاں جی مائن تو ہم کوئی اور بنا کے آئے تھے وہ شاپ پر میں ہمارا مائن مائن خط چینج کر دیا ہم ویسے بھئی آئے سمپل سے بات ایک گریہ لینے کے لیے لیے آئے تھے تو بھائی صاحب نے طریقیں ہی تینی کر دی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اورینٹ لے لو اورینٹ کا نا ہم نے ایک فریج لیا تو اس کے سٹرینڈ سارے گل گئے تو دل نہیں کر رہا کمپنی دیکھ کے کمپنی دیکھ کے بند کہ پتہ نہیں اندر سے ہی گل جا سارا کچھ اس میں اب بھی دیکھتے ہیں یہ پڑا ڈالنس کا اور ہائر کے بھی ان کے پاس پڑے ہیں گریہ کا بھی ایک موڈل پڑا ہے صحیح لیکن بھائی صاحب یہ فائنری کہتے ہیں کہ آپ نے یہ اورینٹ کا لے لو براہل مزید بھی مارکیٹ میں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے یہاں پہ ہم آئے ہیں تھوڑا سا فرنیچر دیکھ لیں تو پہلے فرنیچر دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں ایک چھوٹی سی یہ شاپ ہے تو جہاں سے دیکھتے ہیں پرچیز کرنی ہوگی تو پرچیز کر لیں گے تو سور گاڑی سائٹ پہ کر رہے ہیں تو کر لیتے ہیں تو اس کے بعد فرنیچر دیکھیں آپ ایک چیز وہ بھی لے لیں گے جی تو یہ تصوہ تو مجھے لگتا ہے سونے آئے نہ اسی لیے نہ کچھ لیے اور آکے آرام فرما کہ میں لال دولوں والے بیڈ پہ کیسا لگتا ہوں اس طرح کی بیڈ پہ بندہ کیسا لگتا ہے تو وہ بندے کو ماشا اللہ سے ساج رہے ہو ہاں ہاں تو ہم یہاں پہ ہیں جی اب ہمارا فائنلیم رسائیڈ ہو چکا ہے اورینٹ کا رسائیڈ کر لیا اور یہ موڈل آپ دیکھ سکتا ہے اور یہ بھائی سب ڈیلنگ کر رہے ہیں اور ہاں بایدہ سا تریف کرو بھائی کیا تریف کرنی ہے بہت اچھا ہے الحمدللہ انشاءالہ بھائی ساب یہ کہہ یہ سائیوان پیٹ تک جائے گا آئیس 45 مینٹ تک آجائے گا اگر آپ 27 27 میں 45 مینٹ میں گرنٹی سے آجائے گا جو اور اور فنکچنیلٹی کے حساب سے اس سے بہتر کوئی ہے تو مجھے دکھا دیں آپ دکھا دیں گیارہ بارہ بھائی ساب کا خیلان ہمارے ساتھ ہو گیا اور ان کی آپ کہہ دیں یہ آپ کف لوگ پچاند جائیں گی جو آپ کو جام کہہ رہا تھا آپ کو جام کہ بندہ سچ پول رہا یا کیا کہہ رہا ہے انشاءالہ اس میں دیکھنا آپ بلے مینٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ آپ کی جو کہ پوری زندگی آپ کمپنی آپ کی مگروز ہے جناب لے لیں آنکہ جب مردی آپ جلا لیں آپ لے لیں ٹھیک ہوگی تو ان کی طریفوں کی بیاف پر ہم یہ لے رہے ہیں تو پھر آپ کومنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ بھائی سب کتنے سچے ہیں ٹھیک ہوگے واجان ڈان ہو گیا ریڈ فینل کر لیں ریڈ ہم بیسی کر لیتا پرائیویٹ ہی کر لیتا ہے ٹھیک ہوگیا جی تو بڑی خوش جو آئے ہندک کا سواہ میں نے مجھے کس نے بیٹھنے دینا ہے میں کیچن خفاری گو ہوں گی تو بیٹھوں گی بیٹھوں گی ویسی خوشی ہوئی ہے کہ چلو ہماری دیوار کی رونک بڑھ گئی ہے تو لگا وہ اچھا ہے چلائی سالہ قرآنی خواہش پوری بہت ہم نے نا ہماری شادی سے پہلے کی بات تھی کہ تصور نے مجھ سے پوچھا آپ کو لائف لگزری میں کیا کیا پسند ہے میں نے کہا گھاڑی ہونی چاہیے یہ کہتے ہاں یہ فرم بڑھے کہتے ایسی بھی تو ہونا چاہیے یعنی آٹھ نو سال واد ہماری خواہش پوری ہوئی ہے ہم ایسی لے سکے ہیں تو خوشی تو ہونی تھی نا بھی رہا تو کھولو ڈبا آری جی تو ڈبا کھولتے ہیں آپ کو کلر دکھاتے ہیں ہم نے ایسی کون سا لی ہے کمپنی کا ہے تو جی یہ پرل وائٹ ہے یہ یلو کلر ہے یلو کلر اس کو پسند ہے یلو اچھا یہ اب آپ سے نکلے گا نہیں اتنا بڑا یونٹ ہے ہم ہم تو یہاں شکرہ سے دیکھ لیتے ہیں کیا یونٹ یونٹ کہہ کے بیٹی کرتے ہیں ایسی کہاں کرو ایر کنڈیشن ایسی ایر کنڈیشن اچھا یونٹ کہہ کے اس کو ایسی لگتے ہو جیسے بھلا بٹھنگ کا یونٹ ہوتا ہے ہم ہم اس میں تو وہ بہت کرتے ہیں کمپریسر یہ یہ تو نیلو گیا ہے ہم اسی لئے اسے ٹیپ پر نکھا ہوئے سے تو امیر کرتے ہیں آج کی شاپنگ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ہم لوگ نے جیسے آپ کو سارے بلاغ میں نکھایا کہ ہم نے کیا کیا خریدہ اور کہاں گئے تو اس کی ڈیٹیل نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتائیں گے اس کو لگوائیا کیسے اور کہاں لگوائیا اور کس جگہ پر لگوائیا تو یہ بھی نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا لگ جائے گا تو ہمیں اجازت دیدیں اپنی روہ میں یاد رکھیں اپنا دیرو خیال رکھیں اللہ حافظ